ایک ایسا انقلاب جو دنیا بدل رہا ہے اور اب پاکستان نے بھی اس میں باقیدہ قدم رکھ دیا ہے ناظرین تصور کیجئے کہ آپ کا سمارٹ فون آپ کی کار یہاں تاکہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے والا پیس میکر یہ سب کیسے کام کرتے ہیں جواب ہے سیمی کنڈکٹر چپس جو جدید زندگی کا آسابی نظام ہے بلکل انسانی دماغ کی طرح جو ہر عضو کو جوڑ کر رکھتا ہے سیمی کنڈکٹرز وہ مواد ہیں جو مخصوص حالات اور ترتیب میں کرنٹ پاس کرتے ہیں اور انہیں الیکٹرانک الات کا دماغ بھی کہا جا سکتا ہے یہ چھوٹی سی چپس جو ریت سے حاصل کردہ سیلیکون اور کاپر کے سرکر سے تیار کی جاتی ہیں جدید ٹیکنالوجی کی جان ہے دلچسپت یہ ہے کہ ایک جدید چپ فی سیکنڈ اپولو میشن کے دوران استعمال ہونے والے تمام کمپیوٹر سے زیادہ حساب یا ڈیٹا پروسس کر سکتی ہے ان چپس کی تیاری میں فوٹو لیتھو گرافی تقنیق استعمال ہوتی ہے جس سے سیلیکون ویفرز پر نہایت باریک سرکرس کندہ کیے جاتے ہیں جو ایک جدید شکل ایکسٹریم الٹرا وائلٹ لیتھو گرافی ہے جس میں نیدر لینڈز کی اے ایس ایمل کمپنی کی اجارہ داری ہے ایک سمارٹ فون میں ایک ہزار سے زیادہ پروسسرز ہوتے ہیں جبکہ ایک الیکٹرک کار میں تین ہزار سے زیادہ چپس یہ چپس مصنوعی ذہانت لڑا کا تیاروں ڈرونز میزائلوں سیٹلائٹس اور لائف سیونگ میڈیکل آلات کو چلاتی ہیں آج کی چپس میں ایک سو ارب سے زیادہ ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں جو کہہ کشام سیتاروں کی تداد کے برابر ہیں جس سے یہ ویاریبل گلوکوز مونیٹرز اور اے ایسے چلنے والے تشخیص ٹولز کو ممکن بناتی ہیں جدید 3 نینومیٹر چپس 10 نینومیٹر کی نسبت ایک ہی کارکردگی پر 50 فیصد کم بجلی استعمال کرتی ہیں یہ روزمرہ اشیاء جیسے ریفریجریٹر اور سمارٹ واچز میں بھی موجود ہیں اس کے ساتھ قابل تدید توانائی کے نظاموں جیسے سولر پینلز اور وینٹر بائنز میں قلیدی کردار ادا کرتے ہیں ایسے مانو کہ ان کے بغیر ہماری ریجنل دنیا رکھ جائے گی موزر آزرین یہ چپس ہر جگہ موجود ہیں گھریل و آلات سے لے کر سنتی مشینری تک اور اب اے آئی موڈلز اور کوانٹم کمپیوٹنگ میں بھی اہم کردار نبھا رہی ہیں اب سوچے یہ سب کیسے شروع ہوا تاریخی طور پر کمپیوٹر کئی کم روپر مشتمل بڑی مشینیں تھیں جو ہزاروں بجلی کھانے والی ویکیوم ٹیوبز پر چلتی تھیں انیس سو سنتالیس میں بیل لیبز نے ٹرانزسٹر ایجاد کیا انیس سو ٹھانے میں جیک کلبی نے انٹیگریٹر سرکٹ اور اب ناخن کے سائز کی چپس اور موڈ ٹرانزسٹر کو سمیٹتی ہیں یہ ترقی نینو میٹر سکیل پر ہوئی ایک نینو میٹر انسانی بال سے اسی ہزار گنا پتلا ہے چھوٹے سرکٹس کا مطلب تیز رفتار کم بجلی کی کھپت اور بہتر کارگردگی ہے اس وجہ سے ہمارے گیجٹس چھوٹے اور طاقتور بنے ہیں اس ارتقاء میں مور کا قانون کلیدی ہے جو کہتا ہے کہ ٹرانزسٹر کی تعداد ہر دو سال میں دگنی ہو جاتی ہے جس سے رفتار اور کارگردگی بڑھتی ہے اب ہم ٹو نینو میٹر کی طرف گامزن ہیں جو مستقبل کی ٹکنالوجیز جیسے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ اور نیورل نیٹورکس کو ممکن بنائے گی یہ ایڈوانس آگمنٹڈ ریالیٹی اور پرسنلائز میڈیسن کو بھی فعال کریں گی ون نینو میٹر چپس برین کمپیوٹر انٹر فیسز جیسے نیورلنگ کو ممکن بنائیں گی ناظرین عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر انڈسٹری دوہزر پچیس میں چھ سو ارب ڈالر سے زیاد کی ہے اور دوہزر تیس تک ایک ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر جائے گی اے آئی کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے دوہزر پچیس کے آخر تک یہ چھ سو پچاس ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے جسے اگلے پانچ سالوں میں دس لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوں گی یہ سنہ تیل یا فارماسوٹیکل سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ نوکریاں چپ ڈیزائنر سے لے کر اسمبلی ورکرز تک ڈائی وارس ہیں ناظرین اس وقت نوے فیصد سے زیادہ ایڈوانس چپس فائیو نینو میٹر یا اس سے کم پر بنتی ہیں اور تائیوان دنیا کی بانوے فیصد ایڈوانس چپس سپلائی کرتا ہے جنوبی کوریا میمری چپس میں ساٹھ فیصد مارکیٹ شیئر رکھتا ہے جہاں سامسنگ اور ایس کے ہائنکس ڈی ریم اور این اے این ڈی فلیش میں لیڈر ہیں چین دوہزر چپس تک ستر فیصد اپنی ضرورت مقامی طور پر پورا کرنا چاہتا ہے ہواوے اور ایس ایم آئی سی پابندیوں کے باوجود خود مختاری کی کوشش کر رہے ہیں ایس ایم آئی سی نے دوہزر پچیز میں ہواوے کے لیے محدود فائیو نینو میٹر چپس کی پیداوار حاصل کی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امریکہ چپس کی ریسرچ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور باون ارب ڈالر خرچ کرتا ہے تاکہ ٹیکنالوجی میں اپنا کنٹرول برقرار رکھے ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، تائیوان، جنوبی کوریا، چین، امریکہ، جاپان اور نیدر لینڈز چپ مینیفیکچرنگ کے ٹاپ کھلاری ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی چند ممالک تک محدود ہے نیدر لینڈز کی اسمل لیتھوگرافی آلات میں لیڈر ہے ایک اہم بات یہ انڈسٹری نایاب زمینی اناثر پر منحصر ہے جو چین کے پاس نوے فیصد ہیں جیسے نیو ڈیمیم جو چپ پروڈکشن میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں آ کر امریکہ کی اجار ادار ایک خطرے میں پڑ جاتی ہے امریکہ چین چپ وارز میں ایکسپورٹ کنٹرولز چین کی پیشرفت روک رہے ہیں جیسے کہ دوہزر پچیس میں اے آئی چپس پر نئی پابندیاں شامل ہیں جواب میں چین نایاب زمینی مادنیات پر پابندیاں لگا رہا ہے دوہزر پچیس کی امریکی پابندیوں نے ہواوے کے میٹ سیریز کو تاخیر کا شکار کیا موزن ناظرین چپس کی اہمیت کی بات کریں تو اس کی ضرورت اور اہمیت کو کوئیڈ نائنٹین نے اوجاگر کیا تھا تائیوان اور کوریا میں فیکٹریاں بند ہونے سے سپلائی روگی جس کی وجہ سے کاروں کی پیداوار رکھی اور موبائل ریز تاخیر کا شکار ہوئیں آٹو انڈسٹری میں فورڈ اور جی ایم نے پلانٹس بند کی عالمی سطح پر دوہزر اکیس میں چپ کی وجہ سے دو سو دس ارب ڈالر کا ماشی نقصان ہوا آٹو موٹیو انڈسٹری کی چپ قلت پر ایک کیس ٹیڈی ہے جس سے چپ کو نیا تیل کہا جا رہا ہے اس کا انیس سو تیہتر کے تیل بہران سے موازنہ کیا جاتا ہے جس میں سٹریڈیجک سٹاکنگ کی ضرورت اجاگر ہوئی سیلیکان پر کنٹرول مستقبل کی معیشت دفاع اور ٹیکنالوجی کا تعیون کرتا ہے بہت سے ممالک مقامی منفیکچرنگ کو قومی سلمتی سمجھ رہے ہیں یورپ کا چپس ایکٹ اور جاپان کی سبسیڈیز بھی اس سمت میں ہیں یورپ کا آئی ایم ای سی ریسرٹ سینٹر ون پوائنٹ فائیو ارب یورو سے دوہزر اٹھائیس تک ٹو نینو میٹر حدف رکھتا ہے ارب ڈالر چین سو ارب انڈیا چھتر ہزار ارب روپے ترکیہ پانچ ارب ویتنام ایک ارب سے دوہزر پچاس تک سو ارب ڈالر کا حدف رکھتا ہے انڈیا سے ایک لاکھ انجینئرز عالمی سیمی کنٹکٹرز فرمو میں کام کر رہے ہیں جو اس کے مستقبل کا آساسہ ہیں ناظرین کوویڈ کی وجہ سے آنے والے بہران نے دنیا کو سپلائی چینز ڈائی وارس بنانے پر مجبور کیا جس کے تحت پاکستان جیسی اُبھرتی مرشتیں اس موقع سے فیدہ اٹھا سکتی ہیں جس کے تحت پاکستان نے ایک بلاندہ حوصلہ کسیر الجہتی طویل مدتی پلان شروع کیا ہے تاکہ مقامی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری قائم کی جائے پاکستان کا سیمی کنڈکٹر کے لیے سن دوہزار کے بعد کا قدم تھا جیسے انڈیا نے انیس سو اسی میں کیا اور دوہزار ایس میں باقیدہ آغاز ہوا جو اب دیسی چپ تیاری تک پہنچ چکا ہے پاکستان کی حالیا انٹری ایشیا کی سپلائی چین کو ڈائی وارس بنائے گی پاکستان میں اس شعبے میں سالانہ تیس ہزار انجینئرز گریجویٹ ہوتے ہیں جو عالمی شارٹیج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان ٹو پوائنٹ زیرو کی دوہزار پچیس کی اپ ڈیٹس فائیو جی انفرسکچر کو چپ ڈیزائنز سیمیلیشنز کے لیے وصح دیتی ہیں اس کے ساتھ بلوچستان اور خبر پختون خواہ میں نایاب زمینی مادنیات کی بڑی دریافتیں چپ کی تیاری کے لیے بنیادی ہیں ریکوڈک پروجیکٹ سے گیلیم بطور سیمی کنڈکٹر بائی پروڈکٹ نکل سکتا ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں نیو ڈیمیمیم اور بسپروسیوم کے زخیر دس میلین ٹن تک تخمین آشدہ ہیں جبکہ پاکستان کے ایکسپورٹ اخراج دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے جیسے کہ گوادر سے مشرق وسطہ تک ایکسپورٹ لاغت سنگاپور کے مقابلے میں تیس فیصد کم ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پلان سابق وزیراعظم عمران خان کے دیجیڈل پاکستان کا حصہ ہے جو دیسمبر 2019 میں شروع ہوا پاکستان میں سیمی کنڈکٹر ہاب بننے کی غیر استعمال شدہ صلاحیت موجود ہے جو نوجوان آبادی جیوگرافیائی مقام اور ڈیجیڈل معیشت کی توجہ سے فائدہ اٹھا سکتی ہے پاکستان کے عوصت عمر 22 سال ہے جو عالمی عوصت 30 سال کے مقابلے میں ٹائلنٹ پائپ لائن کی برتری ہے اکتوبر 2025 میں اعلان کردہ تین مرحلہ فریم ورک واضح پیشرفت فراہم کرتا ہے جس میں ٹائم لائنز اور پمیش پذیر مائل سٹونز شامل ہیں مرحلہ وان 2025 تا 27 وسائل کی تربیت کے لئے توجہ پر مبنی ہے اس کے تحت نیشنل سیمی کنڈکٹر ایچ آر ڈیوالپمنٹ پروگرام کا آگاز اور ڈیزائن نساب کے لئے 2027 تک بینولوکومی سکالرشپس سے 500 پی ایچ ڈی کے ذریعے تربیت حاصل کی جائے گی نسٹ اور لمس جیسی یونیورسٹیوں سے پارٹنرشپس رکھتے ہوئے 2030 تک کوئیٹا اور پشاور سمیت 15 اضافی میاری نساب اور بینولوکومی ٹرین دی ٹرینر پروگراموں کے ساتھ سیمی کنڈکٹر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کلسٹرز کا قیام شامل ہے سیکنڈ مرحلہ 2027 تا 30 آؤٹسورس اسمبلی اینڈ ٹیسٹنگ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپس اور عالمی مصروفیات کے ذریعے سہولیات قیم کر کے سرمایہ کی سرگرمیوں جیسے چپ ڈیزائن اور تصدیق پر توجہ دی جائے گی مرحلہ 3-230 کے بعد فیبریکیشن جیسے اہم انٹیگریٹڈ سرکرز کے لیے گھریرو پلانٹس خصوصی معاشی زونز کے ساتھ انزمام اور برامدات میں اضافہ کرنا ہے موزی ناظرین پاکستان امریکہ چین تناؤں سے بھرپور فیدہ اٹھا کر ٹیسٹنگ پیکیجنگ کھلا پورا کر سکتا ہے